بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو شادیوں کے حوالے سے جو بات چیز سامنے آتی ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن عمر کی بات کی جائے تو پاکستان میں سالانہ عمر جو کم عمری کی شادی ہے وہ بڑھتی چلی جاری ہے 21 فیشن کم عمر کی شادیاں بڑھ سامنے دیکھنے میں آ رہی ہیں مستقل دیکھتے ہیں کہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں شادی شدہ ہوتی چلی جاری ہیں مستقل زندگی میں ہماری پاکستان کی روز پر روز اس طرح سے اضافہ ہوتا چلے جارہا ہے جہاں دیکھا جائے ان کو تعلی اور صحت کا میار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو ہم یہاں شادیاں کر کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ان کو آگے بڑھا دیا کرتے ہیں پہنچا دیا کرتے ہیں یہاں پر 21 فیشن سے کم عمر لڑکیوں کی شادی میاری تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے نہ کہ ان کی شادیوں کی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں تمام جگہوں پر خاص کا ہمارے پاکستان میں اندرون ملک اندرون سندھ اندرون پنجاب یہ تمام ایسے جگہوں پر جہاں گاؤں دیہات کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں سنتے چلے آتے تھے یہ رسم و لیواش کے حوالے سے کہ ان کی عمر چھوٹی ہوا کرتی تھی اور شادیاں کر دی جاتی تھی لیکن اب یہاں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مستقل ہمارے بڑے بڑے شہر کراچی جیسے شہر اسلامباد جیسے شہر لاور جیسے شہر ان جگہوں پر بھی ان باتوں کو بہت خیال کیا جاتا ہے اور شادی کر دی جاتی ہے تو تمام لوگوں سے گزارش پی کی جاتی ہے تمام لوگوں سے باد بھی کی جاتی ہے اس بارے میں کہ آیا کہ یہ وجہ کیا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے فرص سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں لیکن ایسا فرص جو سبکدوش ہونے کے لیے صرف ان کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے یہ کہیں کا رول نہیں یہ کہیں کا اصول نہیں یہ کہیں کا خیال نہیں میں تمام ان پیلنس کو آج متوشہ کرنا چاہتی ہوں جہاں شادیوں کے لیے وہ کوشہ تو رہتے ہیں لیکن خیال نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کی عمر کتنی ہے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی خیال میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہنچ جائیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کو بہت بڑے ساری حقوق کے جو چلاتے ہیں فاؤنڈیشنز بہت زیادہ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو ان کا کہنا یہ ہے حسین پیرزادہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ بہت ساری چیزیں بہت سارے ماں باپ غربت سے تنگ آ کر اپنی بچیوں کی نکاح کر دیتے ہیں اور شادیاں کر دیتے ہیں اور ان کو آگے بھیج دیتے ہیں یہاں دیکھنے میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں حالی میں ہمارے میڈیا پر ڈسکس ہونے والے بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو ہمارے اور آپ کے کانوں سے گزرے ہیں ہم چاہیں اس کو نظرانداز کر دیں یا خیال کریں یہ میریج بیرو یہ تمام قسم کے میریج بیروز کے ساتھ اور تمام قسم کے ایٹ کے ساتھ یہ باتیں ترمیم ہونے کی ضرورت ہے یا ان کو دورانے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی شادیاں کس وقت میں اور کس جگہ کی جا سکتی ہیں یہاں پر ہماری ایک بہت بڑی نیلو فرد خاتون جو ہے ہماری جو ہیڈ ہے اس وقت تمام چیزوں کی دیکھ رہی ہوتی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بیروز ایکٹس کے تحت تو انہوں نے اس بات کو لازمی قرار دیا ہے کہ تہلسیمیہ کا ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو معاشر میں مستقل اٹھارہ ہزار آٹھ ہزار لوگوں میں سے تہلسیمیہ کی شراب بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ ایک فیصد کے تحت آگے آتی چلی جا رہی ہے تو یہ چیزیں بھی غور طلب ہیں خیال کرنے کی ضرورت ہے لیکن حالیہ کی اگر ہم بات کریں حالیہ دنوں کی بات کریں جو میڈیا پر رن ہو رہے والے یہاں پر ٹاپکس ہیں اس میں امہانی جو ہیڈراباد کی امہانی ہے اور ساتھی ساتھ اسی کے اگر دیکھا جائے تو بختاور ہیں اور سب سے زیادہ جو اس وقت بلکل کلیر لی ہمارے سامنے اور اس کا کیس اس وقت چل رہا ہے وہ ہمارے یہاں کی کراچی کی دعا زہرہ مغوی دعا زہرہ بچی ہے بلکل اگر مغویہ بچی کی بات کی جائے دعا زہرہ کی بات کی جائے یا اگر امہانی کی بات کی جائے یا بختاور کی بات کی جائے یا راویہ کی بات کی جائے یہ تمام کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو یا کسی بھی چیز کے ساتھ لے کر اپنے ساتھ چیزیں لے کر چلنے والے لوگوں میں سے موجود ہو ان تمام لوگوں کو دیکھیں ان کی عمریں کتنی کم ہیں اور یہ ایکٹ بیریج بیورو میں جا کر فٹ ہوتا ہے کہ ان کو ان کی شادیاں کیوں نہیں کی جاتی ہیں اور کیوں کی جاتی ہیں جلدی اور کیوں نہیں کی جاتی ہیں دیر میں تو یہ تمام چیزیں بہت سارے سوال پیدا کر دیتی ہیں لیکن یہ اگر حالیاں میں دیکھیں جائے چیزیں اس کا کہیں نہ کہیں کرو ایک چیز سے اور ملتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کبھی شادیاں کی جاتی ہیں بڑے اسروسوک والے لوگوں میں شادی ہو جاتی ہے اور وہ کبھی اغوا کر کے شادی کرتے ہیں کبھی شادی کرنے سے پہلے اغوا کرنے کے بعد ان سے کوئی اور ایکٹ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تمام وہ کڑیاں ہو سکتی ہیں جو ہم خیال کرتے ہیں ان کو شادی کرنے کا جھانسہ دے کر بھی ان کو اپنے حجال میں پسائے جا سکتا ہے جیسے مغویہ بچی دعا زہرہ کے کام میں ہوا جیسے ان کے سیچویشن میں ہوا اسی طرح امیہانی کو دیکھا جائے کہ اس کا کچھ سمجھ نہیں آتا کہتے ہیں لوگ خود جاتی ہے خود گئی ہے اور کہتے ہیں لوگ کے اغوا کی اولی گئی ہے اسی طرح بختاور کا بھی اگر آپ دیکھیں یہ تمام وہ کیسز ہیں جو غور طلب ہیں جو خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ ان کی عمریں کم تھی اور شادی کی ایسی کیا ضرورت تھی پیسے کون سے معاملات تھے تو شادی کے یہ رشتے میں جھکر لی گئیں آیا کہ وہ اغوا کر لی گئیں آیا کہ وہ اسرو اسوک والوں کے لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ گئیں آیا کہ ان کو ہومن ٹرافیکنگ کے کیس میں آگے ان کو سیل کرنا ہو آیا کہ ہماری معاشرے کی تمام وہ بچیاں جو ابھی کھیلنے کون دن کی عمر میں موجود ہیں ان کو آپ پہ جا کر ایک دلن کے حصے میں بٹھا دیا جائیں اور ان سے وہ ذمہ داریاں اٹھوائی جائیں جو ایک عمر والی لڑکی جو صحیح طرح سے ایک کر سکتی ہے یہ تمام سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جب چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر دی جاتی ہے اس پہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جلدی ماں بھی بن جائے گی اور اس پہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تمام گھر کے لوگوں کی ذمہ داریاں بھی اٹھائے گی اور تمام چیزوں کو صحیح لے کر چلے گی یہ تمام چیزوں کو لے کر خیال اگر کریں ہم یہ اگر امہانی کا کیس لے لے اگر بختاور کا کیس لے لے اگر دعا زہرہ کا کیس لے لے اگر ہم اس بچی کا کیس لے لیں جو کہا جاتا ہے کہ وہ بھاگ کر گئی اور شادی کر لی اس نے تو یہ تمام وہ کیسے سے جو خیال میں رکھے جائے جہاں یہ بات کی جائے کہ جہاں پاکستان میں یہ بات رول آ چکا ہے کہ بھئی آپ شادی کر سکتے ہیں تو وہ چھوٹی عمر کے رول کا ایکٹ جو الاغو ہوتا ہے عدالت کے تحت وہ کہاں گیا وہ لوگ کیوں نہیں سوچتے ان کو شادی کر کے دوسرے گاؤں میں بھیج دیا جاتا ہے یا چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھیج دیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر ساری ذمہ داریاں دینے کے بعد ان سے وہی ایکٹ وہی چیز وہی رول مانگا جاتا ہے جو ایک با اختیار حاتین کر سکتی ہے تو یہ ظلم نہیں تو کیا ہے اس ظلم کو کیسے رکا جائے اس ظلم کو میں اور آپ مل کر رکیں گے ہم تمام لوگ مل کر اس پر کام کریں گے اگر ہم تمام لوگ اس پر کام کریں گے جب جا کے چھوٹی چھوٹی بچیاں جو لال لال جوڑوں میں اور بڑے بڑے سیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑی بڑی عمروں کے آدمیوں کے ساتھ ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں تو یہ تمام ایکٹ دیکھنے کی ضرورت ہے اور رولز اور ریگولیشن جو ہماری اسلامی جنوریہ پاکستان نے بنائے ہیں وہ بہت سو سمجھ کے بنائے ہیں اس میں لاغو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی بہت اچھی طرح سے سہل طریقے سے گزر سکے اور ہم اور آپ ایک دوسرے کا خیال کر سکے تو یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے سمجھنے کے علاوہ ان تمام ماباپ کے لیے ہیں جو ماباپ صرف چند پیسوں کے لیے یا غربت سے تنگ آ کر شادیاں کر دیتے ہیں شیاء ناظرین یہی تھا میرا آج کا پروگرام اور اس میں بہت ہی ایک خوبصورت سوال ہے جو میں آج چھوڑے جاتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا آزانے کے بعد